دیکھیں یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے وہ انتائی خطرناک حد تک بیمار ہیں اور وہ زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں یہاں پہ کنڈیشنز رکھی جا رہے ہیں کہ آپ کو زندگی بچانی ہے تو تنہیں پیسے دو یہ بہت بری صورتحال ہے ہمارے ملک کا علمیہ کیا رہا ہے لیاکہ تلی خان کو کسی کئی پہ گولی لگ گئی دلکار علی بھٹو کو جوڈیشل مرڈر کے تحت شہید کر دیا گیا بین ازید صاحبہ کو دہشت گردی کے نام پہ قتل کر دیا گیا اب نواز شریف کو میڈیکل گراؤنڈز پہ میڈیکل فیسنٹیز نہ دے کر ان کو اگر ان کے بھیلتھ کو تباہ کر دیا جا رہا ہے تو یہ بہت افسوسناک صورتح ہے اس وقت میں کسی کنڈیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے سروائیول کا اشوہ ہے ان کی ہلتھ بہت خراب ہے ضرورت اس بات کے اس گورنمنٹ کو اس کی تنی کیبیلیٹ کو اتنا بہنس نہیں ہونا چاہیے ہیونن رائٹس کی آپ بات کرتے ہیں کیا نواز شریف صاحب کو ہیلتھ کی فیسلیٹیز ملنے کا رائٹ نہیں ہے ایک ایکس پرائم میسٹر کو جو دو دفعہ تین دفعہ پرائم میسٹر ہو چکے ہوں ایک ایکس پریزیڈر آسفی زرداری ان کو اپنی طرح سے ہیلتھ فیسلیٹیز نہیں دی جارہی ہیں یہ ارضامات کی بنیاد پہ آسف علی زرداری بھگت رہے ہیں نواز شریف بھی اپنے ناکی روز تو جواب آپ کی اپنی سٹیٹ پر میں موجود ہے اپنے کا ثری ٹائم پرائم مینسٹر تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ثری ٹائم پرائم مینسٹر رہے ہیں تو کب از کم ایسا کوئی سٹیٹ آف دا آرٹ ہسپٹل تو بنا لیتے جس میں وہ اپنا علاج جو ہے وہ کروا سکتے کہ آج ان کو باہر جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے لیکن یہاں پر جی لیکن یہاں پر آگے پڑھیں گے اگر ہسپٹل فیسٹلٹیز نہیں ہیں اس کا مقصد ہے کہ اس پرائم مینسٹر کو آپ اس طرح سے